اللہ کی خدرت بھی بہت عجیب ہے وہ جو بعض روایت میں آتا ہے کہ یمن کے بادشاہ شداد نے کہا جو جنت مسلمانوں کا رب ان کو موت کے بعد کہتا ہے وہ میں یہی بنا دیتا ہوں تو اس نے پورا ایک چھوٹا سا شہر آباد کر دیا شہر بنوایا جس میں سارے گھر سونے کے اور چاندی کے تھے اور سڑکیں سونے اور چاندی کی تھی کافی عرصہ وہ جنت بنتی رہی اور جب وہ مکمل ہو گئی تو وہ اس کا افتتاح کرنے کے لیے گیا اور ایک پاؤں اندر تھا ایک پاؤں باہر تھا اللہ نے کہا جان نکالو دروازہی پر گر کے مر گیا تو اس کا کیا کریں اسے دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ادرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کبھی کسی کی جان نکالتے ہوئے رحم بھی آیا کہنے لگا دو دفعہ ایک دفعہ ایک کشتی ٹوٹ گئی ایک عورت ایک تختے پر جان بچانے کے لیے سوار ہو گئی سب کچھ بے گیا وہ بچ گئی اس نے وہاں بچے کو جنم دیا تو آپ نے کہا کہ اس عورت کی جان نکال لے تو مجھے اس بچے پر رحم آیا کہ اس کا کیا بنے گا جو بیچ پانی میں ابھی پیدا ہوا ہے اور اس کے بعد شداد کی جان نکالتے ہوئے رحم آیا رحم آیا کہ اس کمبخت نے اتنی جان لگا کے جنت بنائی تو آپ نے اسے دیکھنے بھی نہ دیا اور دروازے پر ہی جان نکال لی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں خبر ہے کہ یہ شداد کون ہے کہا کہ نہیں اللہ نے کہا کہ یہ وہی بچا ہے جس پر تم نے رحم کھایا تھا میں نے اسے رزق دیا ملک دیا وہ میرے ہی مقابلے میں کھڑا ہو گیا تو آج کا جو انسان ہے وہ بھی اس دنیا کو جنت بنانا چاہتا ہے جو نہیں بن سکتے ملک دیشتہ ملک دیشتہ